اسلام علیکم ویورز ویلکم تو یور چینل کی چنوچ سنہ اللہ تعالیم سب کے رجب میں برکت عطا فرمائے آمین آج بن رہا ہے وائٹ چکن چیز پاستہ جو بہت ہی تیسٹی بنے گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ریسپی کو ضرور رائع کیجئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بائل کریں گے پاستہ میں نے ہاپے لیا ایک پیکٹ پاستہ اور اسے نارمل ہی ہم نے پانی میں ڈال کے ہافٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے ہم نے اسے بائل کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ میں ہمارا پاستہ جو ہے بلکل نارمل کوک ہو جائے گا اسے اوور کوک اپنے بلکل نہیں کرنا ہے کہ یہ سٹیکی نہ ہو تو پاستہ ہمارا بائل ہو چکا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے مکسر چکن کا اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا اس میں ون ٹیبل سپون فائنلی چاپ لسن ڈالیں گے لسن کو جسٹ ایک منٹ درک ہم نے فرائے کرنا ہے کہ اس کی را سمیل ختم ہو جائے لسن فرائے ہو گیا تو میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سو گرام چکن جسے بہت چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اسے تقریباً دو منٹ ہم نے فرائے کرنا ہے یہاں پہ میں اسے کر دوں گی کور اپ کے چکن اپنے ہی پانی میں اچھا سا کوک ہو جائے مکمل کل جائے اسے پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہونا شروع ہو گیا اس ٹیج پر میں اس میں اٹ کروں گی تقریباً 3 ڈیبل سپون میں نے فائنلی چاپ لیا ہے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد اسے میں مزید ایک منٹ اچھا سا کوک کروں گی کہ پیاس سوفٹ ہو جائے اب اس میں جائیں گی مزید ویجی ٹیبلز اس میں میں نے لیا ہے باریک چاپ شملہ میرچ باریک چاپ یہاں پہ جائے گی اس میں ہاف پیالی کاجر اور ہاف پیالی اس میں فائنلی چاپ میں نے ڈالیا ہے بند کو بھی اب مٹر یا سیسنے سبسیاں جو آپ ڈال سکیں پوٹیٹو وغیرہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ویجی ٹیبلز ڈالنے کے بعد اسے ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے ویجی ٹیبلز کو بھی ہلکا سا کرنچی رکھنا ہے اوورکوک نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ویجی ٹیبلز کے ساتھ چکن ہمارا اچھا سافرائے ہو گیا اس میں میں اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون پی سی ہوئی کالی مرچے ہاف ٹی سپون میں لمک جائے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹ کر دیں گے چلی فلیکس سپائسیز آپ اپنی تیس اور فلیور کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز ڈالنے کے بعد اسے گوپچہ سا مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لیے ہمارا ریڈی ہو گیا اس میں اٹ کر دیں گے ہم پاسٹا جو ہم نے وائل کر کے رکھا تھا بہت ہی دیسٹی سے اس کے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی دیسٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں میں اٹ کر دیں گی پاسٹا اس کے اندر سپائسیز ہم نے یوز گئے ہیں بہت زیادہ سے سپائسی نہیں رکھا ہے پاسٹا ڈالنے کے بعد اسے خوبچی طرح سے مکس کر لیں گے کہ ویجٹیبل کا اچھا سا فلیور جو ہے وہ پاسٹے میں بھی ایڈ ہو جائے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے لاس میں اس میں ڈالا ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں اٹ کروں گی چلی سوس اور اسے جس اچھا سا مکس کر کے کور اپ کر دوں گی دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ کہ ہمارا زبردست سا جو پاسٹا ویجٹیبل ہے وہ بلکل اچھا سا ریڈی ہو گیا یہاں پہ اسے کور اپ کر دیا ہے اب ہم اسی بنائیں گے وائٹ سوس وائٹ سوس کے لیے میں نے لیا ون ٹیبل سپون سوالٹیڈ بٹر اور ون ٹیبل سپون کوکنگ اور ڈالا ہے اس کو ہلکا سا ہم کرم کر لیں گے کہ ہمارا بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے یہاں میں اس میں اٹ کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے میدہ جو نارملی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈالیں گے اس کو خوب اچھا سا ہم نے ایک سے دو منٹ بھون لینا ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو وائٹ سوس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میدے کو اچھا سا بھونیں بلکل اسے کچھا نہیں رہنا چاہیے وانا ساری سوس کا فلیور جو ہے وہ مارا خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ میدہ جو اچھا سا بھون چکا ہے آئل میں اب میں اس میں اٹ کروں گی تھنڈا یہاں پہ میں نے لیا ایک گلاس دودھ تھوڑا تھوڑا دودھ کو اٹ کریں گے اور وسکر سے اسے اچھا سا مکس کرتے رہیں گے کہ میدے کے جو لمز ہیں وہ بلکل اچھے سے ختم ہو جائے اور یہ اچھی سے ہمارے پاس لیکویڈ فارم میں دیگار ہو جائے یہ دیکھیں بھی بس یہاں پہ لمز اس کے بلکل ختم ہو گئے اس میں اٹ کروں گی سپائسز ہاف ٹی اسپون میں ڈالیں چیلی فلیکس ہاف ٹی اسپون یہاں پہ لیا اورگینو اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں اٹ کروں گی مکس ہرب اس میں بھی سارٹ ہم بہت تھوڑا سا ڈالیں گ زیادہ سارٹ کی کانٹیٹی ہم نے نہیں رکھنی ہے فلیم کو دوبارہ سے جلائیں گے اور لو فلیم پہ اسے تقریباً دو سے تین منٹ کوک کریں گے اس ساس کو ہم نے زیادہ تک نہیں رکھنا ہے ملکل لیکویڈی فارم میں ہم اسے رکھیں گے کیونکہ جب ہم پاسٹے میں اٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سی تک ہو جائے گی تو لاس میں اس میں میں اٹ کیا ون ٹیبل سپون بھر کے چلی کارلک کیچپ اس سے بھی اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو یہاں پہ بھی بس دیکھیں ہماری ساس جو ہے وائٹ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے فلیم کو بینے کر دیا ہے آف اور اب ہم اس ساس کو اٹ کریں گے جو ہم نے چکن پاسٹا تکار کر رکھا اس میں بہت ہی اچھی چیز کی خوشبول فلیور آئے گا بچے بڑے سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو شروع ٹرائے کیجئے یہاں ساس ڈالنے کے بعد ہم اسے خوب اچھے طرح سے میکس کر لیں گے یہاں پہ ہمارا چکن وائٹ کریمی پاسٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب چیز کے لیے اسے ہم سرونگ بال میں نکالیں گے اچھی سے اس کی لیئر بنا دیں گے بہت ہی زبردستہ اس کا فلیور آرہا ہے خوشبو بہت میکس ہرپ اور ارگینو کے خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آرہی ہے یہاں پہ ہم نے اسے کور کر دیا ہے میں نے لیا ہے موزریلا چیز اس کو خوب اچھا سے گریٹ کر کے باسٹا کو ہم فلی کور کر دیں گے بہت ہی زبردستہ یہ دیکھیں بلکل اچھی طریقے سے میں نے اسے کور کر دیا ہے میں نے تقریبا یہاں پہ لیتی دو سو تین سو گرام موزریلا چیز چیز بار کو ہم نے اچھا سا گریٹ کر دیا اوپر سے سپرنکل کیا ہے چیلی فلیکس اور اوریگینو اور تین منٹ کے میں نے لیا اسے رکھا تھا مایکرو ویو میں اور یہاں دیکھیں بیس ہمارا زبردستہ کریمی چیز باستہ اچھا سا ریڈیو گیپ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چکن چیز باستہ کیسا لگا اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے